اسلام علیکم نمشکار کیسے آپ سے ہوای ہوپ آپ سے بچھے ہوں گے سو ہیئر آج میں آپ لوگوں فیلائی ہو سابدانی کی کھچڑی سو سابدانی کی کھچڑی کے لیے میں نے یہاں پہ سابدانی کو آلریڈی ماننگ میں ہی بھگو کے رکھا تھا تین چار گھنٹے ہو چکے اسے بھگا کر مجھے اور اب میں سینگ کو بھون لوں گی جب سینگ اچھے سے بھون جائے تو میں اسے کوٹوں گی سو یہاں پہ میں نے جیرہ اور پاچ سے چھے ہری مرچی لی ہوں اسے میں اچھے سے کوٹ لوں گی آپ مکسر میں بھی گرینڈ کر سکتے بھر مجھے ایسا کوٹا ہوا دردرہ اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ ہماری سینگ بھی بھون رہی ہے سو اسے میں ایک پلیٹ میں نکال کے تھنڈا کر لوں گی پھر اس کی چھلکیں نکال کر اسے بھی کوٹ لوں گی تاکہ یہ بھی دردرہ سا ہو جائے اور یہاں پہ میں نے کڑائی میں تیل ڈالا ہے تیل ڈالنے کے بعد جو ہم نے جیرہ اور ہری مرچی کو کوٹا تھا وہ ایٹ کریں گے ایک دو سیکنڈ ہمیں اسے ایسے اس کا کچھپن نکالنا تک کیسے وہ کرنا ہے پرائک کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے ایک بڑی سا اس کا آلو لیا تھا آلو کو میں نے اس طریقے سے کٹ کر کے اسے بھی ایٹ کر رہی ہوں اور ہمیں اسے اچھی طریقے سے سٹیر کرنا ہے اور یہاں پہ ہمارے آلو ہلکے ہلکے پکنا شروع ہو گئے ہے اور یہاں پہ میں نے سینگ کو بھی دردرہ سا کوٹ لیا ہے اور پھر ہم نے اس میں سابودانے کو ایٹ کیا ہے ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھی طریقے سے مکس کر لے اور اوپر سے جو سینگ ہے وہ سینگ کو ہمیں اوپر سے ایٹ کرنا ہے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اور یہاں پہ ہماری سابودانے کی کھچڑی بن کے ریڈی ہو گئی ہے ایٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو میری ریسیپ اچھی لگی ہو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے